ہلو ایوری بڑی آج کی اس ویڈیو میں جو میری سریف چل رہی تھی انپورگیٹیبل فارمولاج اس کی اپورت ویڈیو ہے اور کافی میں نے یوزپل چیز اس میں ڈسکس کی ہیں جو بچے گیٹ کا ایکجام کل دینے جارہے ہم کے لیے کافی یوزپل ہوگی اور جو اس کو ایکس جیم کا ایکجام لکھیں گے اور جیسٹ کا ایکجام لکھیں گے ان کے لیے بھی کافی یوزپل ہوگی اور پھردر آگے نیٹ میں بھی کافی بینیفیشل ہوگی ہے ویڈیو ایسی مجھے امید ہے تو سب سے پہلے میں نے جسکس کی ہے سوالگسکیٹ کے کچھ اپورٹنٹ کنسپٹ سب سے پہلے جسکس کیا ہے اس میں کرتیکل میکنیٹی فیلڈ کا فارمولاج سیٹی برابر سیٹی برابر سیٹی ون مائنس ٹی اپورٹ تی سی کا ہول اسکوائل جہاں پہ تی تیمپریچر ہے ایسی جیڈو جو ہے کسی سمیں پہ کرتیکل میکنیٹی فیلڈ ہے جب تیمپریچر جیڈو ہے اور ایسی کرتیکل میکنیٹی فیلڈ ہے جس سمیں پہ تیمپریچر تی ہے اور ٹی سی ہم پہ کرتیکل تیمپریچر ہے تو کافی امپورٹنٹ ہے جب ٹی برابر ٹی سی ہوگا تو ایسی جیڈو برابر ایسی نوٹ ہو جائے گا تو کرتیکل میکنیٹی فیلڈ وہ میکنیٹی فیڈ ہوتا ہے جو کسی پچکور ٹیمپریچر پر ہم جب اپلائی کرتے ہیں وہ سپر کنگٹیوٹی فنونا کو گیسٹروی کر دیتا ہے تو کسی سمیں پہ سپر کنگٹیوٹی کو ختم کرنے کے لیے ہم یا تو کرٹیکل میکنیٹی فیڈ اپلائی کر دیں یا ساتھ ساتھ ٹیمپریچر بڑھا دیں کسی سمیں پہ ٹی سی سے زیادہ تو سپر کنگٹیوٹی گیسٹروی ہو جاتی ہے سپر کنگٹیوٹی لوگ کیمپریچر پھنونا ہے اور کیمر لنگو انسی نے سے کس کبر کیا تھا جو ہمارے اچھے میٹرلز ہوتے ہیں اے جی اے ایو سی او یہ سپر کنگٹیوٹی جیرو کیلوین پہ بھی سو نہیں کرتے اور کسی سمیں پہ جو سپر کنگٹیوٹی ہے وہ زیادہ ہائی کیمپریچر پہ بھی اوبزرم نہیں کی جا سکیے تو یہ سب چیزیں دہا جائیں آئی سی جو ہے کسی سمیں پہ وہ ہوتی ہے ٹو پائی آر ایس سی آر جو ہے کسی سمیں پہ رنگ ہے اس کی ریجیس ہے اور ایس سی جو ہے کرککل میگنیٹی فیلڈ ہے آئی سی ہماری کسی سمیں پہ کرنگیا جو ایس سی جب میگنیٹی فیلڈ اپلائی کریں گے تب اس میں بھی لوگ کرے گی ایم ہاپ ٹی سی برامر کونسٹینٹ ہوتا ہے اس کو آئیسوٹوپ ایفیکٹ کہتے ہیں جو ہوتے ہیں کسی سبسٹینس کے ان کا جو ہے کرککل وہ آلگ آلگ ہوتا ہے تو ایم ہاپ ٹی سی کی ویڈیو کونسٹینٹ ہوتی ہے ٹی سی پرپوسنٹ ٹو ایم کی پاور مائنس ہاپ ہوتا ہے کسی سمیں پہ کورنس لیندھ اور پینٹریسن ٹیپس میں یاد رکھیں کہ اگر کورنس لیندھ پینٹریسن ٹیپس سے زیادہ ہوتی ہے تو ٹائپ ون سے سوپر کنجکٹر ہوتا ہے ٹائپ ون کو کسی سمیں پہ کسی سمیں پہ کسی سمیں پہ کسی سمیں پہ ٹائپ ڈو دکھاتی ہیں ٹائپ ون کو شکر کرتی ہیں ٹائپ ڈو خوش کرجتے ہیں مشکنرِ افیکٹ میں جب تیمپریچر ہوتا ہے جب کمپریچر ہمارا پہنچتا ہے تو اس کے اندر ڈوبجPs ہوتا ہے سبسکنٹس کا اوہٹ ہو جاتا ہے اور سبسکنٹس ہمارا پر فکٹ عائی مینگنٹی کی طرح بیہم کرتا ہے تو یہ میسہر نے اپنے پھنوڑناکی از کبر کیا تھا اس کے اور عرمی سے میسہر ایفیکٹ کہتے ہیں تو یاد رکھیں لیمڈا ٹی جو ہے کورینسلند کیمپیشل کیپ ہوتی ہے لیمڈا ٹی برابر جی رو پہ کورینسلند ورن مائنس ٹی اپنے ٹی سی اور اس کی پاور پھور اور اس پورے بریکٹ کی پاور مائنس ہاتھ تو یہ کسی سمیں پہ لیمڈا جو قورنس لیندھ ہے تیمپیچر ٹی پہ اور جو کسی سمیں پہ لیمڈا قورنس لیندھ ہے ٹی برابر جی روپ ہے تو قورنس لیندھ اپنے آپ میں چینج ہوتی ہے اور جو کسی سمیں پہ لیمڈا پینکرسن ڈیپٹ ہے لیمڈا ایل سکوائر اس کی ویلیو بھی یاد رکھیں وہ تھی ہماری ایم اپون مونو نس انٹو ای سکوائر جہاں پہ نس سپر الیکٹرون کی تعداد کو سو کرتا ہے اور ہماری کسی سمیں پہ لیمڈا ایل لندن پینکرسن ڈیپٹ کہلاتی ہے نس کی جو نمبر اپ سپر الیکٹرون ہے ان کی ویلیو ہوتی ہے ن نوٹ بریکٹ میں ون مائنس ٹی اپون ٹی سی کی پاور پھول اس ایکسپریسن کو بھی یاد رکھیں ان پہ کوششن ساتھے رہتے ہیں تو کافی امپورٹن چیزیں ہیں اس کے علاوہ ڈی جی ایس اپون ڈی ٹی برابر این ایس ای سکوائر ای اپون ایم ہوتا ہے این ایس ایم پہ سپر الیکٹرونوں کی تعداد ہے ای ایلیکٹرونک چارج ایلیکٹرونی کے لیمڈا ایلیکٹرون ہے اور جی ایس کسی سمیں پہ یہ کرنگین سے کیے سپر کٹیکٹنگ فیج کے اندر تو یہ ہم دیکھیں گے کہ جب ہم ای کی ویلیو کو بھی جی رو کر دیتے ہیں تو جی جی ایس اپون ڈی ٹی جی رو ہوتا ہے جی ایس کونسکینٹ ہو جاتا ہے اور آئی ایس کونسکینٹ ہو جاتا ہے یہ کرنگ پر سکینٹ کرنگ کیا لاتی ہے تو یہ ویداؤکڈا الیکٹرون بھی کرنگ فیلو کرتی رہتی ہے اس کرنگ کو ہم پر سکینٹ کرنگ کیا لاتے ہیں اور یہ سپر کنگیٹرٹی کا یونک فیلو بنا ہے یہ یاد رکھیں کل جی ایس کی ویلیو ہوتی ہے مائنس این ایس ای سکائر بی اپون ایم یہ بھی یاد رکھیں این ایس سوپر الیکٹرون بھی میکنیٹی فیلو کو سو کرتا ہے اس کے علاوہ جو اومیگا ہے فریکنسی جو سیپسر ای فیکٹورز کا فرمولہ ہوتا ہے ٹو ای وی نوٹ اپون ایس کلوس یہ بھی یاد رکھیں اور ٹو ای جس یہ جو ہمارے کوپر پیر جو ہوتے ہیں ان کا ہمیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے ان کی بائنٹنگ انرجی کافی کم ہوتی ہے اور یہ بوسون کی طرح بھیب کرتے ہیں جو کوپر پیر ہوتا اس کی ایک کی سپن اپ ورکس اور ایک کی ڈان ورکس ہوتی ہے اور نیک اس پر ان کی جیر ہوتی ہے تو بوسون کی طرح بھیب کرتے ہیں اور کسی سمیہ پہ جو ہمارا یہ جو ان کی بائنٹنگ انرجی ہے کوپر پیر کی وہ بہت کم ہوتی ہے اور بائنٹنگ انرجی کم ہونے سے کیا ہوتا جیسے کیا پیشہ پڑھتا تو تو ایک اوپر پر اپریک ہو جاتا ہے اور سپر کا گٹیٹو بھی ریک ہو جاتی ہے تو یہ سارے فرم پر ایسے میمبر کر لیں کافی سارے ایمپورٹنٹ ایکسپریشن سے یہ اس کے علاوہ میں نے تھوڑا سا دسکسن پھر سے دیا ہے ٹین تھیوریز یہ کافی ایمپورٹنٹ ہیں لگاتار کسین ساتے رہتے ہیں جبائی تھیوری تو جبائی یہ کہتے ہیں کسی سمائے پہ کہ جو اسپریشک ہیٹ ہے سبسٹینس کی وہ جو سی وی جو ہے لو ٹیپریشن پہ ٹی کی پاور کیوگ پہ نلبر کرتا ہے تو سی وی کا فارمولا جو ہوتا ہے وہ تاہیر اپون پھائی پائی کی پاور پھور اینکے اور بلیکٹ میں ٹی اپون تھیٹا ٹی کی پاور کیوگ ٹی ہاں ٹیپریشن ہے اور ٹیٹا ٹی ہاں پہ یہ ہمارا جو کہلاتا ہے وہ ٹیوائی ٹیپریشن کہلاتا ہے یوں جو ہے کسی سمائے ٹی کی پاور پہ کیونکہ سی وی کو لکھیں گے نو پہ ہویا میرا ہے ہقی ہقی پر پہ اس کو یاد رکھیں ہوجاتے ہوگا چاہے وہ آئین سکین تھیوری ہو آئین سکین تھیوری جو ہے کسی سمیں پہ ہائی کیمپریچر پہ cv برابر 3R دیتی ہے اور دولنگ پیکٹ لو cv برابر 3R دیتا ہے all temperature region کے اندر اور cv جو ہے ہائی کیمپریچر پہ 3R دیتا ہے جبائی تھیوری میں اور لوگ کیمپریچر میں cv پر بھوشنگ کی کیوپ ہوتا ہے اور دیوائی جو ہے جبائی کا توپ فریکنسی جو ہوتی ہے جبائی کی کیوپ ہوتا ہے 9N اپون 8PiV بریکٹ میں 2 اپون vtq پلس 1 اپون vlq کی پاور مائنس 1 vt ہاں پہ transfer سبوٹ کی ویلوسٹی ہے اور vl لوگی ٹوڈل بوٹ کی ہے n اپون v ہمارا دینسٹی ہوگا تو ہم دیکھیں گے کہ جب لو d جو ہوگا وہ کسی سمیں پہ n اپون v کی پاور اور y3 پہ نربھر کرتا ہے تو یاد رکھیں کافی امپورٹینٹ ہے کنسیپٹ اس کے علاوہ اس میں ایک ایکسپریسنس جو بچا رہ گیا تھا ایکسپریسنس پرکنجکٹنگ فریج میں وہ اے کی پاور مائنس انرڈی گیپ اپون کیٹی ہوتی ہے اور انرڈی گیپ کے بھی کیسی ہوتا ہے کیسی جہاں پہ کیٹی کالی کی امپریچر اور کی بیوکس میں کانسکینٹ ہوتا ہے تو یہ بھی یاد رکھیں اس کے علاوہ یہ بھی یاد رکھیں کہ جو آئین سکیم تھیوری ہے آئین سکیم تھیوری میں جو موکس ہوتے ہیں ٹوٹل لنبر اور موڈر وائیبریشن ہوتے ہیں اور ہارمونی کانسیورکہ انہری ہوتی ہے ایج کروس اومیگا پون ایج کروس اومیگا بائی کریó ایج کروس اومیگا پون کیٹی آپون ایج کروس اومیگا پون کیٹی مائنس بن کا سکوائر اور جب اس کے اوپر ہم دیکھتے ہیں تو لوکی ایمپریچر کے انتر جو چوہ رہی ہے اس میں ایکسپینیشن آئینس کن اینس کی نپون آئنسکین کیمپیچر اپونٹی جو ہے وہ کسی سمیں پر جومینیٹ کرتی ہے اور سی بی جو ہے وہ کسی سمیں پر ایکسپنینشلی چینج ہوتا ہے جبکہ دیکھا یہ جاتا کہ سی بی پرپورشنل کو کی کیوب ہوتا ہے تو جب آئی نے یہ کہا کہ کسی سمیں پر ہرمونک اسی لیچر جو ہوتے ہیں وہ ہرمونک اسی لیچر کے ایک پرٹیگولر فریکنسی ہوتی ہے ہائے کٹ آف فریکنسی اور وہ کسی سمیں پر جنسکی پر ٹرانسورس موڈ کی ویلوس کی اور لوگی کیوڈل موڈ کی ویلوس کی پر نبر کرتی ہے جو بھی یہ ایکسپنینشل تھا اس کے علاوہ یہ جو کسی سمیں پر میٹلز کے لیے لو ٹیمپریچر پر جو رو ہے ہمارا تسسکیوٹی وہ ٹی کی پابر فائد پر نبر کرتی ہے اور ہائی ٹیمپریچر پر رو جو ہے وہ ٹیمپریچر ٹی پر نبر کرتا ہے کنگیا کیٹی سگمہ کا فولولہ ہوتا ہے ہمارا نیسکوٹر ٹو اپون ایم این یہاں پہ کسی سمیں پہ لیکٹرونز ہیں پر نبر کرتی ہے سگمہ جو ہے کسی سمیں پہ جو ہمارے پاس ہم لے کر چلتے ہیں وہ یہ ٹائم ہے گلیکسیسن ٹائم یہ الیکٹرونک چارج اور نماز ہے موڈ کی جو ہوتی ہے ویٹی اپون یہ ہوتی ہے گریٹ ویلوس کی پر نبر کرتی ہے اور موڈ کی کائی فرمولہ یہاں سے ایٹو اپون ایم ہوتا ہے اور ویٹی ہوتا ہے اس کے علاوہ پیکنگ فیکنس میں جسکوٹ کی ہیں لگاتار پوچھا جاتا ہے پیکنگ فیکنس جو ہے سپل کیوبک کے اندر 52% ہوتا ہے بی سی سی میں 68% ہوتا ہے اے پھک سی سی اور اے سی پی کا پیکنگ فیکنس 74% ہوتا ہے اور جائمنٹ کا پیکنگ فیکنس 34% ہوتا ہے تو یہ پیکنگ فیکنس ریمیمبر رکھیں کافی امپورنٹ ہے سازہ سازہ اسکریکچر فیکنس کے فارمولی یاد کر لیں اس کچھلپا جو ہے وہ کسی سمیح پر Moonی کی ویلیو ہے جب edge plus K plus L کی value even ہوتی ہے اور��ی ہوتا جب edge plus K plus L اور ہوتا ہوتا ہے بی سی سی کے کیس میں اور сч کی الیوی پو رائف ہوتی ہے کسی سمیح پر F تیوریو میں جب سارے edge کے edge یاと赤 ہوتے ہیں یا even ہوتے ہیں اور 2017ỏHello hesیر ہوتی ہے کسی سمیح پر جب کسی سمیح پر ùng 옛 επιیمار gen SHAD میں سے کچھ ouẩ کچھ even ہوتے ہیں اس کے ایلہم پر ملر انگلیسیج کیا لاتے ہیں تو اس کو ریمیمبر رکھیں کافی قسچنس آتا ہے ساتھ ساتھ کسی سمجھ پر یہ بھی یاد رکھیں کہ ریسے پروکل لیکسپیکٹر اے بی سی کا جو فرمولا ہوتا ہے کیپٹل اے کیپٹل بی کیپٹل سی کا ایکی ویلو بتا رہا ہوں بی کروس سی اپون اے ڈاٹ بی کروس سی ہوتا ہے ایسے بی اور سی کی ویلو لے لیں اس کے علاوہ یہ بھی یاد رکھیں کہ ریسے پروکل بی سی سی کا ایپ سی سی ہوتا ہے ایپ سی سی کا بی سی سی ہوتا ہے ریسے پروکل اے سی پی کا اے سی پی ہوتا ہے ریسے پروکل آپ سے پلکیوبک سے پلکیوبک ہوتا ہے یہ بھی یاد رکھیں ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ کسی سمجھ پہ جو پرمیٹیو سیل ہوتی ہے ریسے پروکل کی اس کا ویلیوم اور جائریکٹ کی جو کسی سمجھ پہ ڈائریکٹ لیٹس کی پرمیٹیو سیل ہوتی ہے اس کا وولیوم وہ دونوں آپس میں انورسلی کورلیٹ ہوتے ہیں اور کسی سمیہ پہ جو g ہے جو g ha plus kb plus lc ہوتا ہے وہ وارپون ڈیپ کے پرپوسل ہوتا ہے انٹرپلینر سپیسنگ کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ جو ہمارا پریکس لو ہے وٹو کی سائن ثیٹا برابرے لیمٹا ہوتا ہے جہاں d انٹرپلینر سپیسنگ اور ثیٹا انگل کو ریپریجنٹ کرتا ہے n کسی سمیہ پہ order اور لیمٹا ویو لیندھ کو سو کرتا ہے ڈیلٹا کی ویلیو جی ہوتی ہے اور ڈیلٹا کی ہمپر چینجن ویو ویکٹر ہوتا ہے جی ریسے برکر لیکس ویکٹر ہے اور 2k dot g plus g square برابر 0 یہ کسی سمیہ پہ جو تینوں فارم ہیں وہ کسی سمیہ پہ بریکس لو کی فارم ہیں لیمٹا کی بھی فارملے سا نایاد رکھیں کہ برکڑی ویو لیندھ کا لیمٹا جو ہوتا ہے ایکس ری میں سی اپون ای بی سے کلکولیٹ کرتے ہیں الیکٹرون کے لیے لیمٹا کی ویلو انڈا روڈ 150 اپون بی سے کلکولیٹ کرتے ہیں تو یہ سب فارمولے ہمیں ریمیمبرز رکھنے چاہیے اس کے علاوہ اسکیٹرین میں کچھ ایمپورٹنٹ فارمولے میں نے جسکس کی ہے جی پرینسل اسکیٹرین کلوس سیکشن کا فارمولہ ہوتا ہے بی اپون سائن تھیٹا اور ہارٹ سپیر کے اندر جو بی ہوتا ہے وہ آر کوس تھیٹا بائی ٹو ہوتا ہے تھیٹا یہاں پہ سکٹرین اینگل ہے تو دی بی اپون دی ٹیٹا کی ویلو یہاں سے لینے منس آر بائی ٹو سائن تھیٹا اور اس میں ویلو پٹ کر دیں تو دی ٹیٹا کی ویلو آر سکوائر بائی فور آتی ہے اور یہاں پہ جب ہم ٹوٹل سکٹرین کلوس سیکشن لیتے ہیں تو ایٹی کا دی ٹیٹا اور دی ٹو یہ سولد اینگل کو ریپریجنٹ کرتا ہے تو اس کی ویلو یہ ہماری جو ویلو ہوگی سولد اینگل کی جب یہ کی ٹیٹا کا فنسر نہیں ہوتا تو یہ پھوڑ پائی ہوگا پھوڑ پائی یہاں سے آئے گا اور اسکوائر بائی فور سے مرٹیپلائی کریں گے تو پائی آر سکوائر آ جائے گا یہ ہارڈ سپیر کے لیے اسکٹرین ٹرس ایکشن کا فرمولہ ہے اس کے علاوہ اسکٹرین ٹرس ایکشن میں یہ آپ رکھیں کہ جیفرینشل اسکٹرین ٹرس ایکشن جو ہوتا ہے ڈ تو اپون دی صورد اینگل برابر ایٹی ٹیٹا سکوائر ہوتا ہے اور ایٹی ٹیٹا یہاں پہ اسکٹرین ٹرس ایکشن کی وہ ویلو ہوتی ہے پھوڑ پائی اپون کسکوائر سمیشن ل 2L پلس 1 سائر سکوائر جلل یہ جلل فیس کو بتاتا ہے اور ل کسی سمیے پہ جو اسس کے لیے P کے لیے L کی ویلو ہے اور ہمیتے کوان کٹیو نمبر ہوتا ہے D کے لیے L کی ویلو 2 اس طرح سے چلتا ہے کہ یہاں پہ بے پر رکھیا کہلاتا ہے کسی سمیے پہ جو اسپیٹرین کھوڑنیٹ کے لیے جو F theta 5 اسکٹرین کھول کا فورمولہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے منس ایم اپون 2Pi اسکوائر سکوائر اور انکل وی آر یہ وولم کو ریپریجیکٹ کرتا ہے وی پوٹینشل کو سو کرتا ہے لو اینرڈی صافت اسپیر اسکریکن میں وی آر کی وی نوٹ ہوتی ہے جب آر کی ویلیو لیس دین اے ہوتی ہے اور وی آر جیو ہوتا ہے اور اس کا جو اسکریکن کراس سیکسن ہے وہ ہوتا ہے لو اینرڈی صافت اسپیر میں پور پائی 2م وی نوٹ ایکیو اپون 3 اچ کراس سکوائر اور اس پورے کی پاور سکوائر کسی سمیہ پہ جب وی آر کی ویلیو بیٹا ای کی پاور مائنس موار بائی آر ہوتی ہے تو اسکریکن ایم پریٹرو ڈیف تھیٹا کی ویلیو ہوتی ہے مائنس 2م بیٹا اپون ایس گروس سکوائر اور بریفیک میں مو سکوائر پلس کڈیس سکوائر اور کڈیس کی ویلیو ہوتی ہے 2 کے سائن تھیٹا بائی ٹو تو یہ فرملا یاد کریں یہ بھی کافی امپوٹینٹ ہے بہت بار یہ پوچھا جاتا ہے نیٹ میں بھی آ چکائے ہو لے گی کبھی پوچھے جاتے ہیں اس پہ questions لگاتا ہے پوچھا جاتا ہے اور جو ہمارے پاس optical theorem میں صد ماں کی برابر 4π اپون کے ایمیجنری ایف نوک یہ فرملا بھی یاد کر لیں اس کو ہم optical theorem کہتے ہیں ٹوٹل اسکریکنگ پرس ایکشن کا لہتر پوٹ اسکریکنگ میں جو ہمارا اسکریکنگ ایمپی ٹو کے اپ تھیٹا ہوتا 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 مائنس کیو ون کیو ٹو اپون سسٹیم پائے اپسارل نوٹ ای سائن اسکریکنگ پرس ایکشن ہے وہ ہمارا نکلتا ہے دی تو اپون دی صورت اینگل برابر کیو ون کیو ٹو اسکریکنگ موڈ اپ تھیٹا اسکریکنگ کر دیں کیو ون کیو ٹو اپون سسٹیم پائے اپسارل نوٹ ای سائن اسکریکنگ پرس ایکشن ہے اور اس پورے کا حر اسکریکنگ یہاں سے ہم دیکھیں گے تو dependency یہ کرے گی کیو ور اسکریکنگ پر کیوں بن تو وہ پارٹیکل کا چارج ہوگا جو ہم نے انپوچ کیا ہے ردر پھوکی سکرنگ میں اور کیوں تو کسی سمجھ پر نوٹریس کا چارج ہوگا جس کے اوپر انپوچ کیا ہے یہ انرڈی ہوگی جو پارٹیکل انرڈی کے ایران کرے گا اور کسی سمجھ پر یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو جیپنسل سکرنگ 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 ہے وہ وار اپون ای سکوائر پر نلبر کرے گا اور انرڈی ہاپ ایوی سکوائر پر جیپنٹ کرے گی تو یہ کچھ بچوں نے مجھ سے پوچھاتا تو جو رمیمبر رکھیں کہ جبنے سے اس کا کلوس سیکسن 1 اپون اسکوائر یا 1 اپون وی کی پاور پور پرنیل بڑھ کرتا ہے اور یہ کوسیک کی پاور پور ٹیٹا بائی ٹو پرنیل بڑھ کرتا ہے اور یہ پر پوشنل جلتا ہے ہمارا q1 اسکوائر اور q2 اسکوائر یہ بھی یاد رکھیں ان پرنیل بڑھ کرتا ہے جہاں q1 جو ہے وہ چارج ہوتا ہے کسی سمہ پہ جو alpha پارک پہ ڈالا ہے اس کا اور q2 جو ہے کسی سمہ پہ نیوکلیس کا چارج ہوتا ہے probability current density کا فرمولا یاد کر لیں srt برابر h cross upon 2pi m 2i m اور یہ ہے ہمارا بریکٹ میں سائی سٹار ڈالس آئی مائنس سائی ڈالس آئی سٹار کئی بات پوشتا ہے سائی برابر a کی پاور i k x ہے اس کی probability current density کیا ہوگی تو اس کا فرمولا جو ہم اس میں apply کر دیں گے تو آ جائے گا more j square h cross k upon اور اگر سائی برابر a e کی پاور i p1 x minus e t upon h cross ہے اور کسی سمہ پہ plus b e کی پاور ip2 x minus e t upon h cross ہے incident اور reflectic دونوں کو represent کرتا ہے تو سائی جو ہمارا نکل کراتا ہے اس type کی case میں تو ہم وہاں پہ دیکھیں گے s جو ملتا ہے ہمیں وہ ملتا ہے p1 upon m mod a square minus mod b square اس فرم میں ملے گا ہمیں جب ہمارا سائی جو ہوگا وہ a e کی پاور i p1 x e کی upon h cross ہو plus b e کی پاور minus i p1 upon p1 upon میں ہم پہلے لکھے دے رہا ہوں اسے p1 x upon h cross minus e کی اس فرم میں ہوتا ہے تو جب ہم اس کو solve کرتے ہیں پہلے یہ minus ہے پہلے اس term کے ساتھ میں تو اس کو solve کر کے ہمیں یہ بلتا ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ incident کو represent کرتا ہے اور یہ کسی سمیے پہ refractive portion کو represent کرتا ہے negative sign کی وجہ سے تو اس کا جو probability current density p1 upon m mod a square minus mod b square آتی ہے کئی بار آ چکا گیٹ میں تو اس کو کر کے جائیں اس پہ apply کر کے دیکھ لیں wave function ہم کو تو probability current density یاد کر لیں dp upon dt plus divergence s کی value 0 ہوتی ہے یہ بھی یاد رکھیں ساتھ ساتھ یہ یاد رکھیں کہ arm first theorem جو کہتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ average quantum mechanical جو ریجر سے ہیں وہ classical جو ریجر سے کون سائٹ کرتے ہیں ساتھ ساتھ operator کی questions یاد کر لیں d over dt operator یہ کی value ہوتی ہے 1 upon is cross اور ah plus expectation dv upon d ساتھ ساتھ یہ یاد کر لیں کہ d over dt جو کسی سمیے پہ expectation x لیتے ہیں تو expectation px اپونے ہم آتا ہے اور d over dt expectation px لیتے ہیں تو minus expectation dv upon dlx آتا ہے تو یہ ریجرٹس یاد کریں کافی important ریجرٹس ہیں d over dt expectation lx لیتے ہیں تو expectation torque x آتا ہے تو یہ تینوں expressions remember hydrogen atom harmonic os silicon k g 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 ریوائز تو کافی important concept ہیں جو پوچھے جاتے رہتے ہیں operators میں committed properties کو بہت اچھے سے پریپیئر کر لیں میں نے کافی وی کو ڈال رکھی ہیں انہیں دیکھ لیں کے جی کے ساتھ نہیں تو بکھ سے ریوائز کر لیں اس کے علاوہ جب لوگ کے اپروکسی لگاتار questions آرہا پار مائنس آپ اس بریکٹ کو close کر دیں s cross under pi upon 2 m alpha اور یہ gama میں 1 upon gama plus 3 by تو اس کا پورا gama function اور یہ پورے کی power جو پورا بریکٹ ہے اس کی value 2 gama upon gama plus 2 اس پہ لگاتار questions آتا ہے ہم یوں بدلتا ہے اور energy پوچھتا ہے تو اس formula کو بہت important formula ہے پیچھے 3 سال سے لگاتار questions میں دیکھ رہا ہوں net maze سے تو اس کو کر لیں gate میں بہت بہت approximation سے questions آتا ہے تو اس کو کر لیں wave guide سے کچھ دن سے questions نہیں by y cos n pi j upon b tm wave کے اندر e x value sin n pi y upon a sin n pi j upon b b to یہ یاد رکھیں کسی سمیہ پہ lambda c کا formula یاد کر لیں lambda c ہوتا 2 upon a square plus n upon b square a or b sags ہوتی ہیں کسی سمیہ پہ جو ہمارا rectangular wave آگ ہے اس کی اور m اور n number یہ جو mode کہلاتے ہیں اور ان کی value ہم دیتے چلے جاتے ہیں m کی value 0 1 اور n کی value کو 0 1 m اور n کی value 1 1 1 this type سے c upon f f frequency or lambda non wavelength ہوتی ہے lambda g برابر جو گائیٹ کی wavelength ہے lambda 0 upon under root 1 minus lambda 0 upon lambda c square lambda c here to critical wavelength and c here c k g j j g g g g g c upon under root 1 minus lambda 0 upon lambda c square v p vg c square j j j imp dence electric imp dence kis samir پہ j j 0 upon under root 1 minus lambda n upon lambda c square magnetic impedance j 0 under root 1 minus lambda n upon lambda c square and character in three space j g not 377 oh this is wm cutoff frequency pi c bracket m upon a square plus n upon b square e power half ray scattering m i proposed 2 1 on leg up or n m i 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 اسی کی وجہ سے جو ہمارا ریئر سنگل ہم یوز کرتے ہیں کسی سمیں پر ریئر کی کلر کی سکیٹرنگ کم ہوتی ہے تو دور سے ہی دکھائی دیتا ہے بلو کلر کی سکیٹرنگ زیادہ ہونے کے کاران اس کا ہی جو ہے وہ بلو کلر کا ہمیں دکھائی دیتا ہے تو یہ کنسٹ اپ یاد رکھیں اگر کونسٹینٹ فورس میں کسٹینز پوچھتا ہے کئی بات ڈی پی اپ ڈی ٹی فورس ایف کونسٹینٹ ہے تو پی ہمارا آئی ایف ٹی ہوگا پی کی جگہ پہ ہم کسی سمیں پر لکھ سکتے ہیں پی برابر اے مو اور اے م کی جگہ پہ یوز کر دیں یہ ہم یوز کر سکتے ہیں پی کی جگہ پہ یہ جیسے ہی اے موی یوز کریں گے اور اس میں تلیٹیو سٹک ماس کنسٹ لگا دیں گے تو پی کی جگہ پہ ہم لکھ لیں کسی سمیں پہ اے مر وی اور اے مر کی جگہ پہ لکھ دیں اے م اپوننٹ جارو 1-V² by C² تو M جو یہاں پہ کسی سمیں پہ جو ریسٹ ماس ہوگا تو Mv upon under root 1-V² by C² کی ویلو ایفٹی ہوگی اس کو سورپ کرنے ہیں V کے لیے تو یہ ہو جائے گا ہمارا f upon M into t upon under root 1 plus f t upon mc کا ویلو سکوائر یہ ویلوس کی پوچھتا ہے کئی بار کافی امپورٹنٹ ہے this is very important لگاتا پوچھا جاتا ہے V کا پرولا اس کے بعد X پوچھتا ہے تو V کو dx upon dt لینے اس کے بعد dt کو ادھر لے جائیں integrate کر دیں تو X آئے گا ہمارا mc² upon f اور a bracket میں under root 1 plus f t upon mc کا whole square f t plus mc کے square پہ ہمارا square ہے اور اس کا پورا root minus 1 یہ بھی یاد رکھ لیں تو یہ بھی کافی important expressions ہے لے کیونکہ میں یہ یاد رکھ لیں کہ اگر کوئی چارج ہے کسی سمیں پہ Q اور ویلوسٹی بھی سے چلتا ہے angle 3 کا بناتا ہوا تو اس کے کارتے الیکٹ فری آگ اس کے انسپہ جنریٹ ہوتا ہے ہوتا ہی برابر 1 upon 4 پیپسر نوٹ q اور اوپر آ رہا ہے multiplication میں 1 minus v square by c square اور نیچ آ رہا ہے 1 minus v square upon c square sin square theta اور اس پورے کی پاور 3 by 2 اور 1 r cap upon r square b میں جو آ جائے گا وہ آئے گا b برابر mu not upon 4 pi q e اور 1 minus v square by c square bracket میں sin theta 5 cap upon 1 minus v square by c square sin square theta اس پورے کی پاور 3 by 2 اور 1 upon r square وی ایسی میں یہ بی اور ای کے فرمولے تھے ریڈیوٹی کے کیس میں جب کوئی چارج کیوں اینگل ثیچہ بنا کے چلتا ہے تو کتنا الیکٹرک اور میکریٹی جنریٹ کرتا ہے کئی بار وہ ثیچہ دے دیتا اور پوچھتا ہے یہ ویلویز تو کافی امپورٹینٹ ہیں کافی اتبار پوچھے جاتے ہیں کسی سمیہ پہ اگر ہمارا کوئی frame of وی بی سی ہے تو وی کی ایو ایو کی ویلوز کی سی کے ریسپیکٹ ہوگی اس فرمولے سے لیں وی ای سی برابر وی ای بی پلس وی بی سی اپون ون پلس وی ای بی وی بی سی اپون سی سکوائر اسے ویلوز کی اگیسن فرمولہ کہتے ہیں لگاتا ویلوز کی اگیسن فرمولے پہ تو اس پر یومیرکل جرور کر دیکھ لیں دو تین کافی بار questions پر پوچھا جاتا ہے اور خاص طور سے لیٹیوٹی کو بہت اچھے سے کر لیں لیٹیوٹی میں یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر کسی سمیے پہ ایک سرکل ہے اور ایک observer اسے ریسپیکٹ ری موشن کرتا ایک دسام ہے تو اس کو ellipse فیل ہوگا اور ساتھ ساتھ لنگ کونک ایکشن کو یاد رکھیں ایک ایک سقار پرس و آن ان مال ری ساتھ جو ہے وہ کسی سمیے پہ کنجور اور رواص کیا رہتا ہے اس کے علاوہ اس ان ان وا ان اور ان ان س ویل اس کی کنجر بھی نہیں رہتی اور نہ ہی انویرینٹ رہتی ہے اور جو ہمارا چارج ہے وہ لیکن اس کے انویرینٹ بھی رہتا ہے اور کنجر بھی رہتا ہے تو یہ سب چیزیں دہانر سے رکھیں تو کافی یہاں سے questions پوچھے جاتے ہیں ساتھ ساتھ بھی یاد رکھیں کہ الاکٹو میکنی کی فیلٹ کینسر کے جو سولہ کمپوننکیں وہ فور بائی فور کی میکرکس بناتے ہیں اور ان کی رینکٹو ہوتی ہے یہ بھی یاد رکھیں تو کافی important چیزیں میں اس ویڈیو میں discuss کر رہا تھا مجھے امید ہے کہ کافی useful آپ کے لیے ہوگی اور تیجی کے ساتھ میں آپ اپنا ریویزن کر لیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی دھیان رکھیں کہ جو پیپر ہے اس سے پہلے مارننگ میں بھی جو آپ کا ایکجام ہوگا کل اس میں فور ملے صبح صبح بھی ریوائز کر لیں اور سب کے لیے صبح کامنا ہے کہ سب کا ایکجام اچھا ہو میں کوشش کروں گا اور ایک دو ویڈیو اپلوڈ کرنے کی پیپر سے پہلے تو یہ ویڈیو دیکھتے رہیں آپ کو last minute میں ریویزن کے لیے میں پریانس کر رہا ہوں تو thank you best wishes اور یہ ویڈیو شیئر کرتے رہیں thank you